بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب خواجہ آصف صاحب سردار ایاد صادق صاحب خالد مقبول صدیقی صاحب خواجہ سعاد رفیق صاحب خواجہ سلمان رفیق صاحب رانا مشعود صاحب معزز خواتین و حضرات خواجہ سعاد رفیق صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں بہت سی ایسی باتیں کہیں جس کی وجہ سے یقیناً مجھے اب یہاں پہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنا پڑے گا اور کیونکہ خواجہ محمد رفیق صاحب جو ہے وہ قیام پاکستان کے بعد جب تک وہ زندہ رہے تو سوائے ایک چھوٹے سے عرصے کہ جب حسین شہید سوروردی صاحب وزیراعظم بنے تھے تو وہ گیارہ مہینے کا وقت تھا اس میں وہ اپوزیشن میں نہیں تھے کیونکہ ان کی پارٹی کے جو سربراہ تھے وہ ملک وزیراعظم تھے لیکن وہ اس گیارہ مہینے میں بھی وہ اپوزیشن ہی کا کردار ادا کرتے رہے تو یہاں پہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے اس قرارداد کو اگر آپ نے عملی جامعہ پہنانا ہے اس کو حقیقت بنانا ہے تو پھر سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا جو ساتھ بھائی نے بھی بات کیا کہ سب سے پہلے ہمیں سچ بولنا پڑے گا اور سچ صرف عمران خان کے بارے میں نہیں بولنا اپنے بارے میں بھی بولنا یہاں پہ خالد مقبول صدیقی صاحب کا ذکر ہوا کہ ان کا تعلق میڈل کلاس سے ہے بلکل ہے لیکن رانہ مشہود بھائی دیکھیں کہ جب آپ نے مثال دینی تھی تو آپ نے خالد مقبول صدیقی صاحب کی مثال دی کاش کے یہ جو سامنے بہت سے سیاسی کارکن بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بھی کوئی مثال آپ کو مل جاتی تو بعد میں پھر آپ نے اپنا اور ساتھ بھائی کا ذکر کر دیا جو کہ بلکل ٹھیک ہے اور خالد آصف صاحب جو ہیں میں بھی ان کو بھی میں میڈل کلاس میں ہی شمار کرتا ہوں کیونکہ میں ان کو کافی پرانا جانتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل صرف میڈل کلاس کے پاس نہیں ہے میڈل کلاس پاکستان کی اکثریت نہیں ہے اکثریت جو ہے وہ نوئر میڈل کلاس ہے اور غریب طبقہ ہے اور جب آپ بات کرتے ہیں کہ جناب مسلم لیگ جو ہے وہ پاکستان کی بانی جماعت ہے تو پاکستان کی بانی جماعت نے قائدیعظم محمد علی جناح کی قیادت میں میڈل کلاس کی مدد سے پاکستان نہیں بنایا غریب طبقے کی مدد سے پاکستان بنایا تو بس میرے ابتدار میں صرف اتنی تلق نوائی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے خواجہ محمد رفیق صاحب کی برسی میں کئی بار بولنے کا عزاز حاصل ہے خواہ وہ ٹاؤن حال ہو یا الحمرہ حال ہو یا یہ عواری ہوتل ہو یہاں پہ بہت سے چہرے ایسے ہیں جن کو میں کئی سال سے دیکھ رہا ہوں سیاسی کارکون ہیں تو میں بہت سو کو جانتا بھی ہوں آپ ان کو کانسلر کا الیکشن تو لڑا دیتے ہیں ایم پی اے کی ٹکٹ نہیں دیتے اور کانسلر کا الیکشن بھی آپ اس لیے لڑاتے ہیں کہ آپ کو اپنی جو گراؤنڈ فورس ہے اس میں جسٹیفکیشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ الیکٹڈ میمبر ہے دیکھو ہم نے غریبوں کو بھی ٹکٹ دیا ہے اب آپ تو چاہتے ہیں یہ جو سٹیج میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ تو چاہتے ہیں کہ محروم طبقہ جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں میں پہنچے یہ تو چاہتے ہیں لیکن جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پوچھتے ہیں جب ٹکٹ آتی ہے نا جو پارلیمانی بورٹ بیٹھا ہوتا ہے یا ٹکٹوں کا فیصلہ ہوتا ہے خواہ کوئی بھی پارٹی ہو خواہ تحریک انصاف ہو مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو کوئی بھی پارٹی ہو پارلیمانی بورٹ میں جب غریب کارکن کی درخواست آتی ہے ٹکٹ کے لیے تو جو سب سے وڈا لیڈر ہوتا ہے وہ پڑھا کیا پوچھتا ہے اے دیکھو پیسے کنے نے تو اس لیے آپ اس وقت تک آپ کے لیے اس وقت تک غریب طبقہ سڑکوں پہ نکل کر آپ کے لیے جنگ نہیں کرے گا جب تک یہ جو پنجاب اسمبلی ہے اور وہ جو اسلامباد میں قومی اسمبلی ہے جب تک وہاں پہ اس طبقے کی نمائنگی نہیں ہوگی جو صرف یہاں پہ بیٹھ کے آپ کی تقریریں سنتا ہے تو خواجہ رفیق صاحب جو ہے ان کا تعلق بھی اسی طبقے سے تھا جو لوگ ان کے خاندان کے پس منظر کو جانتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان بننے سے پہلے خواجہ رفیق صاحب کا خاندان جو ہے وہ نہ میڈل کلاس تھا نہ نوئر میڈل کلاس تھا وہ اپر میڈل کلاس تھا ان کے جو بزرگ تھے خواجہ غلام رسول صاحب ان کے امرت سر ڈلی اور بمبئی تک ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا اور خواجہ رفیق صاحب جو ہیں جب ایمیو کالج امرت سر میں پڑھتے تھے تو قائد اعظم کے حکم پر انہوں نے اس وقت جو پنجاب کا پرویز لائی سوری اس وقت جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا خیزر ایاد خیزر ایاد توانا اس کے بارے میں انہوں نے ایک مومنٹ چلائی اور اس میں وہ گرفتار ہوئے تھے اور پھر جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد کیا ہوا میرے بہت ہی محترم بھائی خواجہ صاحب رفیق صاحب نے فرمایا منزل انہیں ملی جو شریک سفرنا تھے یہ بات تو درست ہے لیکن خواہی صاحب پہلا شبخون جو ہے وہ ایوب خان نے نہیں مارا تھا پہلا شبخون مسلم لیگیوں نے مسلم لیگیوں کے خلاف مارا تھا اور یہ بات میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ خواجہ محمد رفیق صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ چھوڑ کے عوامی لیگ میں کیوں شامل ہوئے تھے ایک سوال ہے اس پہ ذرا غور کریں آپ تب سب آپ یہاں پہ سیاسی کارکن بیٹھ ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے تو یہاں بزرگ بیٹھے ہیں ان کو پڑھیں ان سے پوچھیں اگر وہ نہیں بتا سکتے تو انہوں نے ایک چھوٹی سے چھوٹا سا کتابچا چھاپا ہے اس میں پوری انفرمیشن نہیں ہے پوری انفرمیشن نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا جاتا ہوں جب پاکستان بن گیا تو جو مسلم لیگی تھے نا اس میں جو پہلے شریک سفر نہیں تھے جگیردار جو انیس سو چھالیس میں ہوا کا رخ دیکھ کے مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے تو انہوں نے پرانے مسلم لیگیوں کی ٹانگ کھینچنی شروع کر دی اور پھر کیا ہوا کہ قرارداد دلی کے ذریعے بنگال کو پاکستان کا حصہ بنانے کا علمبردار حسین شہید سوروردی اس کو پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی سے ڈی سیٹ کر دیا گیا آپ کو پتہ ہے ڈی سیٹ کیوں کیا حسین شہید سوروردی کو جو کہ یونائٹڈ بنگال کا پرائم نیسٹر تھا جس نے خود قائد اعظم محمد علی جناہ کو دلی میں کہا کہ ہم بنگال کو بھی پاکستان کا حصہ بنانا چاہتے ہیں اور قرارداد پیش کی اور قرارداد منظور ہوئی آپ کو پتہ ہے حسین شہید سوروردی کو ڈی سیٹ کیوں کیا ڈی سیٹ اس لئے کیا کہ ان کا تعلق تھا کلکتہ سے کلکتہ میں مسلمانوں پر حملے ہو رہے تھے ان کا قتل عام ہو رہا تھا وہ قتل ہوتے مسلمانوں کو چھوڑ کر پاکستان بھاگنے کی بجائے وہیں پہ رہ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام روکنے کی کوشش کی تو تین چار مہینے اوپر ہو گئے جب تین چار مہینے اوپر ہو گئے تو آپ کی جو یہ پاکستان میں جو کانون سا اسمبلی اس میں ایک قانون پاس کروایا گیا کہ اس اسمبلی کا جو ممبر چھ مینے تک پاکستان واپس نہیں آئے گا وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا اور حسین شہید سوروردی صاحب واپس آ گئے واپس آئے تو آئی جی صاحب گئے ان کے پاس اور ان کو لیٹر دیا اور ان کو ملک بدر کر دیا کہ واپس چلے جو انڈیا وہ انڈیا گئے تو ادھر انکم ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ ان کے پیشے لگ گیا وہ وہاں سے پھر پاکستان واپس آ گئے اور پھر کیا کیا انہوں نے 1949 میں انہوں نے عوامی لیگ بنائی اس عوامی لیگ میں شیخ مجی برمان بھی چلا گیا اور خواجہ محمد رفیق صاحب بھی چلے گئے اور یہ جو ایک مسلم لیگی کا ایک جو سیاسی قتل کرنے کی کوشش تھی اس نے اس عوامی لیگ کو جنم دیا جو آج بنگلہ دیش کی حکمران جماعت ہے تو اگر آپ مسلم لیگی اگر آپ حسین شہید سروردی کو مسلم لیگ سے نہ نکالتے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان نہ ٹوڑتا تو اس لیے جب آپ کہتے ہیں جی ایوب خان نے کیا تو ایوب خان نے تو بہت غلط کام کیے لیکن اس کو جو ایکسکیوز ہے اپرچینٹی ہے حالات اس کے لیے وہ مسلم لیگیوں نے خود پیدا کیے اور خواجہ رفیق صاحب جو ہے جب ایوب خان نے مارشلہ لگایا انیس سو اٹھاون میں تو خواجہ رفیق صاحب جو ہے انہوں نے اس کے خلاف مضامت کی اور کبھی بھاولپور کی جیل میں گئے کبھی سائیوال کی جیل میں گئے کبھی لاہور کی جیل میں بند ہوئے اور اس کے بعد پھر جب موترمہ فاطمہ جناہ کا الیکشن آیا تو یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ خواجہ رفیق صاحب جو ہیں وہ وہ موترمہ فاطمہ جناہ کے ساتھ تھے خواجہ عاصف صاحب کے والد خواجہ صفدر صاحب موترمہ فاطمہ جناہ کے ساتھ تھے اور خان عبدالغفار خان جس کو پنجاب میں لوگ غدار سمجھتے ہیں وہ فاطمہ جناہ کے ساتھ تھا اور غوث بخش بزنجو جس کو پنجاب میں لوگ غدار سمجھتے ہیں وہ فاطمہ جناہ کے ساتھ تھا خیر بخش مری جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ آزاد بلوجستان کا حامی ہے وہ موترمہ فاطمہ جناہ کا چیف سکورٹی گارڈ تھا وہ چیف سکورٹی گارڈ تھا اور شیخ مجیبور ایمان وہ ایسٹ پاکستان میں موترمہ فاطمہ جناہ کا چیف پولنگ ایجنٹ تھا تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ موترمہ فاطمہ جناہ کے ساتھ تھے کون فاطمہ جناہ کے ساتھ نہیں تھا ظلفکار لی بھٹو صاحب فاطمہ جناہ کے ساتھ نہیں تھے کیونکہ وہ ایوب خان کی مسلم لیگ کے جنرل سیکٹری تھے اور پھر جب کچھ عرصے کے بعد جب الیکشن ہوا اور محترمہ فاطمہ جناہ کو دھادلی کے ذریعے شکست دے دی گئی تو عیوب خان جیت گیا پاکستان ہار گیا اب یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جن سب لوگوں کو غدار کہا گیا یہ سارے کے سارے قید عظم کی بہن کے ساتھ تھے اور جو اپنے آپ کو محبتن کہتے تھے وہ محترمہ فاطمہ جناہ کو غدار کہہ رہے تھے تو یہ جو غدار غدار کی پاکستان میں کہانی ہے یہ اس کا آغاز جو ہے یہ جنرل عیوب خان نے کیا تھا اور جنرل عیوب خان جو ہے اس کے دور میں ڈس کولیفکیشنز سیاستدانوں کو ناہل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا پارٹیاں توڑنے کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ سلسلہ آج تک چلا رہا ہے اب اس میں بات یہ ہے کہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ خواہ صاحب کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں اس وقت ہم جو مسائل کا شکار ہیں ان مسائل کو حل کیسے کیا جائے تو یہ مسائل تو اسی وقت حل ہوں گے جب آپ خواجہ رفیق صاحب جو آپ کو بتا گئے ہیں آپ اس پہ تھوڑا سا عمل درامت کر دیں پچاس پرسنٹ نہ کریں پچیس پرسنٹ ہی کر دیں یہاں پہ آپ نے ان کے اقوالے ذریع جو ہیں وہ لکھے ہوئے نا تو اس میں یہ ادھر جو لکھی ہوئی ہے ایک جمہوریت کے بارے میں ان کا کال لکھا ہوا ہے اسی پہ عمل درامت کر لیں جمہوریت کی جنگ آپ اس وقت تک نہیں جیت سکتے جب تک آپ اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں لے کے آتے آپ کی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے نہ مسلم لیگ نون میں جمہوریت ہے نہ پیپلز پارٹی میں جمہوریت ہے نہ طریقہ انصاف میں جمہوریت ہے ہاں الیکشن کمیشن کو بے وکوف بنانے کے لیے آپ ایک جیلی سا الیکشن ضرور کرواتے ہیں لیکن اس الیکشن میں بھی جو عودے دار جو ہے جو صدر بنتا ہے نائب صدر بنتا ہے صبائی صدر بنتا ہے جنرل سیکرٹری بنتا ہے وہ سارے آپ پنجابی جو کہنا ہے وانڈ پاندے ہو تسیر آپ صحیح آدمی کو عودہ نہیں دیتے اور اگر کوئی آدمی بہت اچھا ذہین ہو بڑی اچھی تقریر کرنے والا ہو بڑا پڑا لکھا ہو تو یہ اس کی بچارے کی خامی بن جاتی ہے یہ اس کی خوبی نہیں بنتی تو اس لیے میں یہ ارز کروں گا معذرت کے ساتھ کہ خواجہ محمد رفیق صاحب کی برسی پہ اگر آپ نے سچ بولنا ہے تو سچ یہ ہے کہ آج پاکستان میں جمہوریت اس لیے کمزور ہے کہ آپ نے پاکستان کے جمہوری اداروں کو اور پاکستان کی سیاست کو جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی لونڈی بنا دیا ہے اور قائد اعظم محمد علی جناہ جنہوں نے پاکستان بنایا نہ سرمایہ دار تھے نہ جاگیردار تھے علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا نہ سرمایہ دار تھے نہ جاگیردار تھے تو یہ ایک لوئر میڈل کلاس اور میڈل کلاس کی لیڈرشپ جو ہے اس نے پاکستان بنا کے دیا اور پاکستان پہ قبضہ کر لیا جاگیرداروں نے سرمایہ داروں نے اور فوجی ڈکٹیٹروں نے تو یہ جو فوجی ڈکٹیٹر ہوتا ہے یہ جب بھی جمہوریت کا تختہ الڑتا ہے تو اس کو جو سب سے پہلے جو اس کو اتحادی ملتا ہے وہ بڑے بڑے جاگیردار ہوتے ہیں اور بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں تو اس لیے پھر یوٹرن آ جاتا ہے پاکستان کی سیاست میں ہر کوئی یوٹرن لیتا ہے آپ کہتے ہیں صرف عمران خان یوٹرن لیتا ہے میں کہتا ہوں کہ آپ سارے یوٹرن لیتے ہیں لیکن وہ تو بہت ہی زیادہ لیتا ہے کبھی کبھی آپ بھی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اب میں یوٹرن کی اس میں اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا لیکن آپ نے کتنے لیے اور اس نے کتنے لیے لیکن جو آپ نے خواہی صاحب بات کی اس کے بارے میں وہ بات آپ نے بڑی درست کی وہ مجھے اس لیے پتا ہے کہ اگر آپ برا نام نائے تو میں یہ بھی بتا دوں یہ خواہیہ صادر رفیق صاحب امران خان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں ایک دفعہ جب سچ بولنے کے جرم میں مسلم لیگ نون نے خواہیہ صادر رفیق صاحب کے خلاف ایک کاروائی کی اور ان کی رکنیت کو موطل کر دیا تو امران خان صاحب نے فوراً ان کو آفر کی کہ آپ تحریک انصاف میں آجیں اور میری پارٹی کے مرکزی سیکٹری جنرل بن جائیں لیکن خواہیہ صادر رفیق صاحب انہوں نے اپنی مخصوص مسکراہت کے ساتھ انکار کر دیا اب ایدر خاجہ آمیر صاحب یہ مجھے بڑی خشمگین گاہوں سے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے اس بات کا تو اب تو سادر رفیق صاحب شکر دا کرتے ہوں گے کہ اتنی آڈیو ویڈیو آ رہی ہیں شکر ہے یار میں لیکن یہ بات آپ کو بتا دوں کہ خوش نہ ہوا آپ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے یہ سب کی آئیں گی ایک کی نہیں آئے گی یہ سب کی آئیں گی اس ہمام میں سارے ہی ننگے ہیں جگیردار سرمایہ دار یہ کلاس ہی ایسی ہے یہ کلاس ویڈا ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی آپ کا تعلق اس کلاس سے نہیں ہے آپ اس کلاس کے کلچر کو نہیں سمجھتے ایک اور بھی یہاں پہ بار بار بات ہو رہی ہے سردار یاد صادق صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کے سینے میں بڑے راز ہیں یہ بار بار آپ لوگ کہتے ہیں جی عمران خان کو لایا گیا اور جو عمران خان کو لایا اس نے پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی کی بلکل زیادتی کی لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ عمران خان کو کیوں لایا گیا ہے جی زہیم قادری صاحب بڑی زوردی سر لیا ہے تُسی عمران خان کو کیوں لایا گیا اب میں آپ کے سامنے ایک سچائی جس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا وہ میں لے کیا آتا ہوں گا آپ کے سامنے عمران خان کو اس لیے لایا گیا کہ اس کو لانا نہیں تھا یہ بات درست ہے کہ جنرل پاشا صاحب انہوں نے دوزار گیارہ سے کام شروع کیا تھا لیکن دوزار اٹھارہ میں عمران خان کو نہیں لانا تھا دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے کچھ ہفتے پہلے ایک میٹنگ تھی اس میٹنگ میں تھے جنرل کمر جوید باجوا صاحب اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نبید مختار صاحب اور اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض صاحب اور اس میٹنگ میں بلایا گیا پتکس کو شباز شریف صاحب کو اور شباز شریف صاحب کو بلا کے یہ کہا گیا جی پوچھا گیا یہ بتائیں جی کہ اگر آپ ملک کے وزیراعظم بن جائیں تو آپ کی کیابنٹ میں کون کون ہوگا انہوں نے کہا جی کیابنٹ میں وہی وہی ہوگا جس کے بارے میں پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اور جس کے بارے میں نواز شریف صاحب بتائیں گے انہوں نے کہا اچھا آپ کا جو وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ وہ کون ہوگا انہوں نے کہا جی پارٹی فیصلہ کرے گی اور نواز شریف صاحب بتائیں گے انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ اگر ہم آپ کو یہ کہیں کہ آپ نے ہر کام نواز شریف سے پوچھ کے نہیں کرنا تو یہ کیسا رہے گا تو انہوں نے بڑے طریقے سلی کے سے کہا جی کہ دیکھیں میں تو میری بڑی ایک اوپن پوزیشن ہے میں تو اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کا حامی نہیں ہوں اور یہ میں کوئی چھپا کر تو بات کرتا نہیں لیکن دیکھیں میری پارٹی کے لیڈر نواز شریف صاحب ہیں تو آخری فیصلہ تو وہی کریں گے اور پارٹی کریں گی آپ مجھ سے یہ توقع نہ کریں کہ میں نواز شریف صاحب جو ہے ان کے خلاف جاؤں گا جناب وہ بڑی لمبی میٹنگ تھی بڑی لمبی میٹنگ تھی اور میٹنگ کا اختتام جو ہے وہ یہ ہوا کہ شباز شریف صاحب نے ان کو کہہ دیا جی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے وزیراعظم بنائیں گے اور وزیراعظم بننے کے لیے میں اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دوں گا تو یہ میں آپ کے ساتھ جھوڑ نہیں بولوں گا میں نے ایسا نہیں کرنا تو سعید رفیق صاحب میں نے آپ کو تین نام بتا دیئے کمر جوید باجوا صاحب نوید مختار صاحب جنرل فیض صاحب اب یہ تین تو پتہ نہیں آپ کو ملیں گے نہیں ملیں گے آپ ان سے پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے شباز شریف صاحب تو آپ کو روز ہی ملتے ہیں انہوں کو پوچھ لڑا تو آپ جو بار بار ہر تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جو لے کیا ہے وہ بڑے غلط لوگ تھے اور بالکل غلط کیا انہوں نے لیکن عمران خان کو پاکستان پہ مسلط کرنے کے ذمہ دار شباز شریف صاحب بھی ہیں اگر وہ انکار نہ کرتے تو وہ دوزار اٹھارہ میں ہی وزیراعظم بن جاتے لیکن انہوں نے اس دور میں اورنگ زیب عالمگیر اور دارہ شکو کی جو کہانی ہے کہ بھائی کو بھائی سے لڑانے کی جو کہانی ہے اس کو رپیٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا بھائی کی پیٹ میں خنجر گھوپنا مناسب نہیں سمجھا لہذا ان کے اس عمل کی وجہ سے باجوہ صاحب مجبور ہوئے کہ عمران خان کو مسلط کیا جائے اور پھر انہوں نے مسلط کیا اور پھر انہوں نے گن گن کر شباز شریف صاحب سے بھی اور آپ سے بھی انہوں نے بدلے لیے اور تھوڑے سے بدلے انہوں نے خواجہ صاحب صاحب سے بھی لیے تو اس لیے تھوڑا سا آخر میں میں یہی کہوں گا کہ جمہوریت سے مایوس نہ ہو آپ نے کہا کہ آپ جمہوریت سے مایوس ہیں سردار یا صادق صاحب نے بھی کہا میں جمہوریت سے کافی مایوس ہوں آپ جمہوریت سے مایوس نہ ہو اس لیے کہ جمہوریت تو آئی نہیں پہلے آپ جمہوریت پارٹی میں لائیں پھر جمہوریت سمبلی میں آئے گی پھر مایوس ہو ابھی آپ جس طریقے سے آپ قومی سمبلی میں پی ٹی آئی والوں نے اسطیفے دیے ہوئے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی وہ اسطیفے ٹھیک نہیں دیے بھئی اسطیفے تو دیے ہیں نا اسطیفے قبول کرو اسطیفے قبول کرے کر کے ان کے حلقوں میں بائی الیکشن کراؤ بائی الیکشن جب ہو تو اس میں آپ حصہ نہ لیں کیونکہ انہوں نے خود الیکشن لڑنا ہے پھر انہوں نے اسطیفہ دے دینا ہے پھر الیکشن لڑنا ہے پھر اسطیفہ دے دینا ہے تو ان کو الیکشن لڑنے دو بار بار اسطیفے دینا دو آپ اپنا کام کیے جائیں لیکن آپ غیر آئینی کام تو نہ نہ کریں میرا یہ خیال ہے میری ناکس رائے میں کہ جو قومی ساملی سے استیفے دیے گئے ہیں ان کو قبول کرنا چاہیے استیفے قبول نہ کر کے آپ اپنی کمزوری دنیا پر آشکار کر رہے ہیں اور پرویز علائی پنجاب کا چیف منسٹر ہے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے گورنر صاحب جو ہیں ان کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر جو ہے اس کو آپ ڈی نوٹیفائی کریں اس لیے دالت نے اس کو نوٹیفکیشن کو کینسل کر دیا ہے اور پرویز علائی صاحب کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کو گورنر نے کہا ہے کہ آپ اعتماد کا ووڈ لیں تو پائی جان اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو اعتماد کا ووڈ لیں تو آپ اعتماد کا ووڈ نہیں لیتے تو وہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیتے ہیں دونوں ہی غلط کام کر رہے ہیں آپ اور جب دونوں سائیڈ سے غلط کام ہوگا تو پھر جو ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں شبخون تو اس شبخون میں پھر آپ بھی تو برابر کے ذمہ دار ہیں نا آپ یہ کام نہ کیا کریں آپ پارٹی میں جمہوریت لائیں صحیح لوگوں کو اسمبلیوں میں لے کے آئے تو یہ کام نہیں ہوگا کہ پھر لوٹوں کے پیشے پھرتے ہیں آپ اور لوٹوں کو سیڈ دے دیتے ہیں آپ اپنی اور اپنی پارٹی کے لائل کارکنوں کو کہتے ہیں کہ ان لوٹوں کو ووڈ دو لوٹوں کو جتاؤ کیونکہ انہوں نے آپ کی چیف منسٹری کو قائم رکھنا ہوتا ہے تو جب آپ پولٹیکل ورکر کو لوٹا گری کے اندن کے طور پر استعمال کریں گے تو جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی جمہوریت کمزور ہوگی اس لیے خواجہ محمد رفیق صاحب کے نام پر اس سیمینار میں آج آپ یہ عظم کریں کہ آپ عمران خان کے بارے میں سچ ضرور بولیں تھوڑا سا سچ اپنے بارے میں بھی بولیں اور تھوڑی سی خامیاں اپنی بھی جو ہے ان کا بھی جائزہ لیں اپنی خامیاں دور کریں تو جو دوسروں کی خامیاں وہ آپ کی طاقت بن جائے گی بہت بہت شکریہ